میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا توجہو حضرت تکتے نہیں گئے پیار لکھو سبحان اللہ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا میرے نبی آگئے دنیا تھے اعلان نبوت ہویا حضرت عبودر کے فاری فرما دے ایک خبر چل دی چل دی میرے کرنا تکوی پہنچی ہے نال ابن وفار قبیلہ حضرت وقار مقہ دے رہنگا ہے شام دے رات آپ دا قبیل آئی فرمایا میرے کنہ تک خبر آگئی مقہ دے اندرے کیسا شخصی آیا ہے جن نے نبوت دا اعلان کیتا ہے انہ دا فرما نے میں اللہ دا نبی بن کے آیا وہاں میں اللہ دا رسول بن کے آیا وہاں آپ فرما دن میں اپنے بھائی نوہاں کھیا تو مقہ دا خبر لے کے یا میرا بھائی دوڑ دا دوڑ دا مقہ آیا خبران لے کے واپس جاندائے آن دا ابو ذر میں بھائی آیا وہاں مقہ دے اندرے کیسا نبی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نبوت اور سالت دا اعلان کیتا ہے کئی لوگ کی کلمہ پڑھ دے پھینے کئی دشمن بن دے دا رہے ہیں ابو ذر کے فاری فرما دے نے میرے دل نو تسلی نہیں ہوئی میرا دل پیا کر دا ہے میں آپ مقہ داواں میں سونے نوہ بے اعلان پیا کر دا ہے سونے دا کلمہ پڑھ کے آواں حضرت ابو ذر کا فاری فرما دے نے میں ٹوریا کہ میں مقہ دے اندر جا رہے آواں بڑی توجہ حالات میں مقہ دے بدارد اندر قدم رکھے آواں کہ ابو ذر فرما دے نے میں نوہ نہیں پتا جنوہ میں مل دا پیا اے کونے نہیں زی پتا تیان والے مولا علی زم آپ فرما دے نے مولا علی نے میں نوہ نال لیا انہیں اے نہیں پوچھیا کی دیں آیا ہے تکی نہیں آیا ہے فرما دے نے آ پے لیا شامہ پہ آ گیا نے جدا کوئی میزبان نائے ہوئے او دا میزبان آلے نبی ہم دیئے آلے نبیوں دا میں زبان ہم دیئے حضرت وقار میں قربان جا ہوا ابو ذر کے فارین ہوں میرے پیر مولا علی نے نال لیا کھانا پیش کیتا ہے پستر پیش کیتا ہے رات گزر گئی ہے حضرت ابو ذر کا فاری فرما دے نے نام مولا علی نے پوچھیا ہے کمیں آیا ہیں نام مہند سے آئے میں کمیں آیا ہوں حجب یہ الحمدللہ مولا علی کو ماننے والے مراشر توجہ کر بھئی اسا مولا علی نے منہ نال لیا بھئی مل کے کہو سبحان اللہ فرما نے دو جا دن آیا شامہ پہ گیا رات گدری رات آگئی ہے پھر مولا علی نے پھر میرا بادو پکڑیا تنال لیا گئے نہیں رات گدر گئی نہ حیدر قرار نے پوچھیا ہے کمیں آیا ہے نہ مہند سے کمیں آیا ہوں کی سری رات آگئی ہے کہ شام جدو بھئی میرا بادو حیدر قرار نے پکڑیا ہے تو جا کے کھانا پیش کی تا پھر مولا علی نے فرمایا بے لیا تری جا دن آگئے نہ میں پوچھے آئے نہ تون دس کی آئے ان دس کی میں آیا ہے ابو ذرا فرما نے میں پوچھ لیا توں کونے واہ بہی بہا سبحان اللہ میں پوچھ لیا توں کونے حیدر قرار نے فرمایا تنہو پتہ نہیں تون دس کی میں آیا ہے کہنے لگا میں تن نبی نو ملن آیا فرمایا پھر توڑ آگیا ہے میں نبی دا غلام آنا حیدر قرار علی حیدر قرار تھا تھی کراوے تھے سنی چھوپنی راندہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمین بولی زمین بولا علی مولا سجاد پلند وڑے ہاتھ پلند کر کے ذکر کرنا حیدر قرار تھا میرے نبی دی سنت مبارکہ ہے زمین بولی زمین بولی زمین بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا میرے آقا میرے آقا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمین بولا زمین بولا علی مولا علی مولا میرے آقا نے فرمایا سن لو اے ایمان والو میں جس کا ہوں مولا مولا اے اس کا علی مولا میں جس کا ہوں مولا اے اس کا علی مولا سارے مل کے کہلو زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمین بولا علی مولا علی مولا علی مولا فرمایا کی میں آیا ہیں کہیں لگا نبی نو ملن آیا وہاں حیدرِ قرار نے فرمایا پھر ٹھکانے تھی آگئے ہیں پہلے تھی انہیں دسیا ہن سویروں لے آگئے ہیں ہنجی کریں ہی جدو سویروں جاوے ہیں کیونکہ مکہ والے نبی دے دشمن ہیں کھلا مکھلا اسلام دی تبلیغ نہیں ہو رہی میں تیرے اگھی اگھی جاواں گا تھوڑا جیا فاصلہ رکھے پچھے پچھے ٹردایاں نہیں تھی میں تنو سجا تے لے جاواں گا جتے نبیاں دا امام تو شیف فرمائے ہونگے حضرتِ مولا علی اگھی اگھی جا رہے نے پچھی حضرتِ عبودر کے فاری جا رہے نے فرمائے نے چل دیاں چل دیاں دارِ ارخم آ گیا میں حضور دی بار کے جا پہنچیاں میں جدو نبی دے قدمہ کے گیاں وہاں میں عرض کی تھی سونیاں تسی کی اعلان فرمائے ہو میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیاں وہاں میں اللہ دا سچا رسول بن کے آیاں وہاں اللہ دے قرآن دیاں ایتاں میرے تے نازل ہوں دیاں نہیں میں سونے دا چیرہ وے کھیاں پا تو ہاں دا مکڑا وے کھیاں پا لیاں دیاں ذلوان وے کھیاں نہیں یہ دلہ دے گورے گورے ہاتھا وے کھینیں کہ میرا دل گوائی پیا دیندہ ہے سونیاں تُو کیٹہ ہی سونائیں سونیاں تُو کیٹہ ہی سونائیں میرے نبی نے فرمایا ابوزار پھر کلمہ پڑھ لائے میں ارگی تھی سونیاں پہلے رج کے وے کلمہ اکو سبحان اللہ پہلے رج کے وے کلمہ سونیاں تُو سونائیں یہ ڈائیں تیرے تیرے تُو نظر ہٹائی نہیں جا رہی روح گدری میرے مرشد کریم سلطان بہو سلطان اللہ رہے بھیر دی یہ مندر کشی فرما دے رہے اے تن میرا اچشے مائوں میں میں مرشد بیکھنا رجا عَوَوُو لُو 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 دے مُڈ لَخِ لَخِ چِشْمَا ایک کھول آئے کے کہ جا ہوں اتنا ڈٹھیا میں ہوں صبر نایامے میں ہو رکی دے والے بجا ہوں ایک دیداری مرشد راپا ہو میں ہو لکی دے والے بجا ہوں ایک دیداری مرشد راپا ہو میں ہو لکی دے والے بجا ہوں ایک دیداری ہوں ایک دیداری ہوں ایک دیداری میرا دل پیا کر دائے میں حرم جندر جا کے بلندہ واضح تیرا کلمہ پڑھنا شروع کر دے مرے نبی نے فرمایا ابو در حالات نہیں ٹھیک دل لے چی پڑھ لے نہیں سونیاں میرا عشق آ دائے میری محبت آ دی ہے میں حرم جندر جا کے اعلان کراں میرے نبی نے فرمایا کافر بڑے تکڑے لی ابو در مارن کے نبی دایا شکا دے سونیاں مارا قبول نے میرا تل پیا کر دائے اچھی آواز ہے تیرا نالما اکھونا سبحان اللہ مل کے کلو سبحان اللہ اچھی آواز ہے تیرا نالما میرے نبی نے سینے لایا فرمایا جی میں دل لی ابو زر کر لے ابو زر گئے نے حرم شریف جندر اعلان کی تائے اوئے مکہ والی ہو ہو میرے نبی دے دشمنوں سن لوو میں نبی دا نوکر بڑھ گیا جائے محمد کی غلامی دین حقی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو دینہ مکمل ہے میرے نبی نے فرمایا ابو زر جی میں دل لی کر لے ابو زر گئے حرم دے اندر اچھی اچھی عوادت میرے نبی دا دھی کر کر لے پہ نہیں سارے ابو جالور کے کافر ٹوٹ پہ مارنا شروع کی تائیں بڑا ہی ماریا پیارے نبودر نانا لے نبی دا دے نبی دا آشک شاندہ ایک جان کیے ازار بھیوں نبی دے نا تو وار دے ماں اب کر سو اشکی دیاں اگا نہیں ہو لائیا جا دیا لگ جان فیر نہیں پو جائیا جا دیا اشکی دیاں اگا نہیں ہو لائیا جا دیا لگ جان فیر نہیں مکہ والے آدھے نے ابو ذر نبی دا نانا لے ابو ذرہ دے نے ایک جان کیے ہزار بھیوں نبی دے نا تو قربان کر دے ماں یہ ہے اشکِ مصطفیٰ محمد کی غلامی دینِ حق کی شرطِ اول ہے اگر وہ اسمِ کھامی تو یہ دین نا مکمل ہے حضرتِ عباس آئے حضورتِ تتا جناب نے فرمایا اوہ ظالموں پیشاں اٹھ جاؤ پتہ نہیں جا کون دے یہ غفار قبیلے دا جے تے شام دے رات انہ دا قبیلہ جے تجارت واسطے کی درو جاؤ گے انہاں چھوڑ دیتا حضرتِ بزرگِ فارغ پھر حضورتی باہر گئے میرے نبی نے سینے لالیا پتہ لگا جیڑا حضورتا عاشقِ حضورتی اودنال بڑائی پیار کر دے حضورت نے سینے لائیا عرض کی تھی سونیاں دوچھا دن آیا سونیاں میرا عجوی دل پیاب کر دائے حرم میں چجا کے اعلان کراں تو روئی جانگے نے بزرگ ٹھیار جاں کلوی بڑی تنوں مار پیئے حضورت کی تھی سونیاں میرا عشق آنگائی میں اوتھا ہی جا کے گل کر آن آشقِ جیڑا سونے دا یارو تے رونا خمی ہونا موسیقی 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 موسیقی